اپنے پیار کو یا چاہے شادی شدہ محلہ کو اپنے وش میں کرنے کے لیے ایک آسان سا فوٹو والا ٹوٹکا میں بتانے جا رہا ہوں فوٹو سے آپ وشی کرن کیسے کریں گے کیا ہو پائے گا یا نہیں فوٹو کون سا ہونا چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس وشی کرن کو کرنے کے لیے آپ کو چھوٹی چھوٹی سی کچھ چیزوں کی آوشکتہ پڑے گی اس کو آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے اپنے پارٹنر کا اپنے پریمی کا اپنے پتی یا پتنی کا بشی کرن کر سکتے ہیں اور اپنی سوتن سے چھٹکارہ بھی پاس سکتی ہیں اگر آپ کی گل فرنڈ کو کوئی اور انسان پسند کرنے لگا ہے تو اسے بھی آپ ہٹا سکتے ہیں اور اپنی گل فرنڈ سے ویوہ شادی بھی کر سکتے ہیں اس اپائے کو اگر آپ پورا دیکھیں گے تو آپ سیکھ جائیں گے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کون سی چیز کی آوشکتہ پڑے گی فوٹو کے علاوہ سب سے پہلی بات فوٹو آپ کا وہ ہونا چاہیے جو آپ کا پریمی ہو اس فوٹو میں کسی اور کا چہرہ نہ دکھائی دے رہا ہو صرف اسی کا ہی چہرہ نظر آ رہا ہو ایسا فوٹو آپ کو بنانا ہے اور یہ آج کا ٹوٹکہ نہیں ہے یہ صدیوں پرانا ٹوٹکہ ہے دوستوں بڑے بڑے راجاؤں نے اپنی پرجہ کو وشمے کیا ہے اور پرجہ نے بھی اپنی راجہ کو وشمے کیا ہے اس کا اتحاس ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سمعے پر یہ وشکرن کیسے کیا جاتا تھا اور آج اس کو کیسے آسانی سے کر پائیں گے اس سمعے پر ایک تانترک کو کسی کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا جاتا تھا اور وہ اس کو دیکھ کر کے کچھ منتر اچھان کرتے تھے اور کچھ بھبوت یعنی سامگری اٹھاتے تھے اس کے اوپر ڈال دیتے تھے اس کے بینا جانے ہوئے تو وہ انسان اس کے لیے وشی بھوت ہو جاتی تھی یہ ہو جاتا تھا آپ کو یہ اپنے گھر میں اب کیسے کرنا ہے کیونکہ پہلے کے ٹائم میں اور اب کے ٹائم میں بہت زیادہ فرق ہو چکا ہے تو آپ اس کو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے کیسے کریں گے اس وشکرن کے ٹوٹکے کو اور یہ ایسا ٹوٹکا ہوگا بس اب آپ کو کبھی نہیں کرنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ آپ کے وش میں ہو جائے گا آپ کو اس میں ضرورت پڑے گی نیمبو کی آپ کو اس میں ضرورت پڑے گی پیپل کے پتوں کی اس میں آپ کو ایک دیا کی بھی آوشکتہ پڑے گی جو آپ کو اپنے آگے رکھنا ہے جلا کر کے دوستوں اب آپ کو جو ضرورت پڑے گی وہ سب سے زیادہ اہم ہے اور وہ سب سے زیادہ مہتپون ہے وہ ہے ایک وشکرن کی سامگری کی اس سامگری کو آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے اور صد کرنا ہے بینہ صد کی ہوئے وہ اثر نہیں کرے گی اگر آپ صد کر لیں گے تو اس کو اسی وقت کریں گے تو آپ کو ریزلٹ دکھائی دے گا اسی سمجھ دکھائی دے گا اگر یہ وشکرن ہو جاتا ہے تو اس کا اثر کیسے دیکھا جاتا ہے یہ سمجھ لیجئے جس کے اوپر آپ اس کو کر رہے ہیں وہ بے چین ہو جائے گا آپ کے مند میں جو چل رہا ہے اس کے لیے وہ کاموک ہو جائے گا دوستوں یہ بہت ہی پرچند طریقہ ہے آپ اسے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں اور اس سامگری کو اپنے گھر منگوا بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے جو مارکیٹ میں ایسے ہی مل جائے کیونکہ اسے صد کیا جاتا ہے اور یہ تانترک صدی ہوتی ہے دوستوں اس کے بعد آپ کو اس میں ایک منتر دیا جائے گا اس منتر کو پڑھنا ہے فوٹو پر ڈالنا ہے ہو گیا کام بس اتنے ہی آپ کو چیز کی آوشکتہ پڑے گی سی بات یہ بولوں گا کہ وشکرن کی جو فوٹو کے اوپر یا اس کے وستر کے اوپر یا اس کے بستر کے اوپر یا اس کے اوپر ڈالنے والی سامگری ہوتی ہے میں نے اس ویڈیو میں اس چیز کی بات کی ہے دوستوں اگر آپ کو چاہیے یہ وشکرن کی سامگری یا آپ اس کے وشے میں اور بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آپ مجھ سے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے نمبر نکال کے ہم سے وارڈس اپ پر میسیج کے مادہ ہم سے بات کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا پورا طریقہ بھی اور سمجھا دوں گا یا آپ کو یہ وشکرن کی سامگری چاہیے ہوتی ہے تو آپ مجھے اس ویڈیو کو لائک کریے اور کمنٹ میں اپنا نام لکھئے اور ہمارے چینل گھرے لو تنتر ودیہ کو سبسکرائب کریے اور ہم سے سمپر کرنے کے لیے آپ کو ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے ہم سے سمپر کر سکتے ہیں دوستو ہمارا دوسرا ویڈیو جو آپ کو ملنے والا ہے اس ویڈیو کے وشے میں میں آپ کو ابھی سے ہی بتا دیتا ہوں آپ کو ایک کاغذ لینا ہے اور آپ کو ایک ینتر بنانا ہے اور اسے جلانا ہے جلاتے ہی آپ کا پریمی آپ کے وش میں ہو جائے گا تو چینل کو ہمارے گھرے لو تنتر ودیہ کو سبسکرائب کریے